بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب ہم چپٹر نمبر سکس کی بات کرتے ہیں چپٹر نمبر فائیو کو ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے آ چکے ہیں اور اس کے اندر مینلی ہم نے جو ہے وہ جو ڈسکس کیا وہ ٹیلر سیریز اور لارن سیریز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا اور اس کی ایکسسائزز کو سال کیا اب یہاں پہ ہمارے پاس چپٹر نمبر سکس کے اندر ہم ریزیڈیو اور پولز کی جو ہے وہ بات کریں گے اچھا اس سے پہلے ہم سٹوڈنٹس بات کر کے آ چکے ہیں سیکشن فورٹی فور کے اندر یہ جو ہمارا سیکشن فورٹی فور تھا اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کاشی گورسر تھیورم اور کاشی گورسر تھیورم جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی جو ہے وہ فنکشن ہو اور وہ انالیٹک ہو انسائیڈ اینڈ آن ڈی کلوز کنٹور سی ٹھیک ہے تمام پوائنٹس کے اوپر انالیٹک ہو تو اس کا انٹیگرل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایف آف زیڈ ڈی زیڈ that is equal to zero ہوتا ہے اب انالیٹک کو بھی ہم نے جا ہے وہ انالیٹک فنکشنز کون سے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے جا ہے وہ ڈیفائن کیا کہ انالیٹک فنکشنز وہ فنکشنز ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی derivative exist کرتا ہے اور اس کے neighborhood کے اوپر بھی جو ہے وہ derivative exist کرے تو اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انالیٹک کہتے ہیں اب بعد تو یہاں پہ یہ آجاتی ہے کہ یہ تو انالیٹک کے لیے ہے اگر کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فنکشن انالیٹک نہ ہو انالیٹک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ زیڈ ناڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فنکشن وہ سنگولر ہے انالیٹک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو فنکشن ہے وہ کیا ہے وہ انالیٹک نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کا اگر یہ فائنڈ کرنا ہے انٹیگرل فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں ریزیڈیو کی تھیوری کو جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک نمبر ایسا ہے کہ جس کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے انٹیگرل فائنڈ کرنے کے حوالے سے جب ہمارے پاس کوئی ویلیو جو ہے کسی پوائنڈ کے اوپر جو ہے وہ فنکشن انالیٹک نہیں رہتا تو اس کے اوپر جو ہم انٹیگرلز آگے چل کے جو ہے وہ ڈیویلپ بھی کریں گے تو اس میں اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے وہ ریزیڈیوز ہے ٹھیک ہے ریزیڈیوز اور پولز کی ہم نے جو ہے وہ اس چپٹر کے اندر جو ہے وہ بات کرنی ہے تو سنگولر پوائنڈ اب سنگولر پوائنڈ کو بھی جو ہے وہ سٹوڈنٹ صاحبے سے پہلے جو ہے وہ ڈیفائن کر کے آ چکے ہیں کہ سنگولر پوائنڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جہاں پے فنکشن انالیٹک نہیں رہتا ٹھیک ہے اس کی نیبر ہوڈ کے اندر تو فنکشن انالیٹک ہوتا ہے لیکن اس پوائنڈ کے اوپر جو ہے وہ فنکشن وہ انالیٹک نہ ہو تو اس پوائنڈ کو ہم جو ہے وہ سنگولر پوائنڈ کہیں گے اور سنگولر آئیسولیٹڈ کب ہوتا ہے جب جو ہے وہ ہمارے پاس زیڈ مائنس زیڈ نوڈ موڈ یہ جو ہے اور اس کی جو ڈومین ہے کوئی بھی آپ جو ہے وہ اس کی نیبر ہورڈ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اگر جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ڈیلیٹڈ ریجن یہ کیا ہوتا ہے ڈیلیٹڈ ریجن ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو نیبر ہورڈ ہے اس میں یہ زیرو کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ڈیلیٹڈ ریجن کے لیے پنکچرڈ ڈومین بھی جو ہے وہ لفظ یوز ہوتا ہے کونسا پنکچرڈ ڈومین یہ بھی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ یوز ہوتی ہے تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مثلا ہمارے پاس سنگولارٹی کیا ہے کہ اس فنکشن زیڈ نوڈ کے اوپر جو ہے وہ فنکشن انالیٹک نہیں ہے اور سنگولارٹی جو ہے وہ مختلف فارمز کی ہوتی ہے آگے چل کے ہم جو ہے وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جس میں جو آئیسولیٹڈ سنگولارٹی میں یہ ہے اس میں جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ انالیٹک ہوتا ہے نیبر ہورڈ کے اندر تو انالیٹک ہوتا ہے لیکن اس سنگل پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ انالیٹک نہیں رہتا جس کو ہم نے پنکشن کیا بھی نام دیا تو اس میں اس مار کو بھی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا ہے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یہ مار جو ہے اگر تو یہ صرف لکھا ہوا ہوتا زیڈ مائنس زیڈ نوڈ ٹھیک ہے اور اس کا مار لیس دن ایپسلون تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں اگر ایکل ہو تو اس کا مطلب یہ سرکل ہے جس کا سنٹر جو ہے وہ کس کے اوپر ہے زیڈ نوڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریڈیس ایپسلون ہے لیکن اگر ہم اس میں لیس دن کی بات کریں تو یہ پھر ڈاٹن لائنز آ جاتی ہیں اور اس کے اندر یہ جتنی بھی ریڈن ہے یہ ساری آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ لکھیں کہ زیڈ لیس دن یا زیڈ مائنس زیڈ نوڈ ایز گریٹر دن زیڈ بسیکلی اس کو ایسے بھی تو ہم لکھ سکتے ہیں گریٹر دن زیڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیڈ ہے ٹھیک ہے زیڈ کے علاوہ جو ہے وہ اس میں زیرو شامل نہیں ہوگا اس کے اندر جہاہ وہ زیرو جہاہ وہ شامل نہیں ہے زیرو کے علاوہ جو ہے وہ تمام ویلیوز جہاہ اس کے باہر جہاہ وہ جو آوٹر سرکل ہے یہ اس کو جہاہ وہ ریپنیٹ کر رہا ہے اس لیے اس کو جہاہ وہ ہم کیا بولتے ہیں ڈیلیٹڈ ریجن بولتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے یہ ڈیلیٹڈ ریجن ہے یعنی کہ اس ریجن کے اندر جو ہے یہ فنکشن جو ہے وہ کیا ہے انالیٹک ہے لیکن جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فنکشن وہ انالیٹک نہیں ہے that is known as the isolated singularity یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک ایک example ہے کہ اگر f of z جو ہے وہ اس کے اقل ہو اور ہم نے اس کے اوپر isolated singularity کی جو ہے وہ بات کرنی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھو z is equal to zero کے اوپر یہ zero put کریں تو zero کے اوپر فنکشن انالیٹک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ہر values کے اوپر فنکشن جو ہے وہ انالیٹک ہے تو اس کا مطلب z is equal to zero جو ہے وہ کیا ہے isolated singularity ہے ان کو آگے چل کے ہم جو ہے وہ نام بھی دیں گے اب یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ isolated singularity ہے اسی طرح جو ہے وہ z square plus one کو میں zero کو equal put کروں تو z square کس کے اقل آ جاتا ہے minus one کے تو z is equal to iota z square is equal to z is equal to plus minus iota اس کا مطلب ان دو values کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ isolated singularity رکھتا ہے اس کا مطلب یہ جو فنکشن ہے ہمارے پاس f of z is equal to z plus one over z cube z square plus one اس کی دو isolated singularities ہیں ایک z is equal to zero اور ایک z is equal to plus minus iota اس طرح students اگر ہم ایک اور یہ example دیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ principal logarithmic function ہے اس کی ایک branch دے گئی ہے یہ branches کو ہم جو ہے وہ اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر کے آ چکے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں یہ branch defined ہے کہ minus pi سے لے کے pi تاکہ اس کے value ہے اچھا اب z is equal to zero جو ہے وہ اس کا singular point ہے ٹھیک ہے z is equal to zero is the singular point of the given function یعنی کہ اس کے اوپر اس کی value جو ہے وہ exist نہیں کرتی یہ singular point ہے اور یہ isolated it is not an isolated singular point اور یہ isolated singular point نہیں ہے مثلا اس کے لئے اگر میں یہاں پہ جو ہے وہ figure کو consider کروں تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس values ہوتی ہیں یہ negative x axis کے اوپر اس کی exist نہیں کرتی اور دوسرا یہ ہے کہ origin کے اوپر جو ہے یہ deleted region ہے یہ اس طرح تو میں اگر اس کا جو ہے وہ graph یہ والا جو ہے وہ draw کروں یہ ہمارا جو x axis ہے اور یہ کیا ہے یہ y axis ہے اور اس میں ہم نے جو neighborhood جو ہے وہ define کی ہے وہ epsilon جو ہے وہ neighborhood جو ہے وہ define کی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو negative values ہے اس کے اوپر اس کی value ہی exist نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ point لے لیں تو اس کی neighborhood کے اوپر اس کا جو ہے وہ analyticity نہیں ہے کیونکہ وہ کس میں آ جاتی ہے وہ negative side پہ آ جاتی ہے اور وہ analytic نہیں رہتا ہم نے یہ بات کی ہے singular point کے لیے کہ اس value کے اوپر تو جو ہے وہ کیا ہو جو z is equal to جیسے zero ہے analytic نہ ہو لیکن اس کی neighborhood کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو analytic ہو تو اس میں اس کی neighborhood کے اوپر analyticity نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں سے ہمارے پاس یہ بات clear ہوئی کہ ہر singular point isolated singular point نہیں ہوتا ٹھیک ہے isolated singular point تو singular point ہوتا ہے لیکن ہر singular point جو ہے اس کو ہم isolated singular point جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے جیسے اس branch کے اندر ہم نے جو ہے وہ discuss کیا اب students ہم ایک اور example discuss کرتے ہیں example number 3 کو کہ یہ ہمارے پاس function ہے 1 over sine pi over z اس میں singularity ایک z is equal to zero کے اوپر ہے اور z is equal to 1 over n 1 over n کرنے سے students وہ کیا بن جاتا ہے sine n pi اور آپ لوگوں کو پتا ہے sine n pi بھی کس کے اقل ہوتا ہے zero کے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں n کی جو بھی ہم value یہاں پہ put کریں گے یعنی کہ n ہم plus minus 1 رکھیں plus minus 1 plus minus 2 and so on تو ان points کے اوپر یہ singular ہے باقی تمام points کے اوپر جو ہے وہ non singular ہے تو اس کا مطلب اس کا ہر point کے اوپر z is equal to 1 over n کے اوپر یہ کیا ہے isolated singularity ہے isolated singularity ٹھیک ہے لیکن z is equal to zero کے اوپر یہ singular تو نہیں ہے but not isolated singularity not isolated اس میں جو ہے وہ isolated اس کی جو ہے وہ singularity نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے ان تمام examples میں دیکھا students کے function جو ہے اس کی جو singularity ہے وہ isolated بھی ہو سکتی ہے اور isolated نہیں بھی ہو سکتی بتے گی ٹھیک ہے جو